ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی ٹی وی دوستو اس ویڈیو میں میں جس حیرت انگیز اور پرسرار مستری کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو بیل میں سپیسز مستری کہا جاتا ہے کچھ لوگ تو اس کو بیسویں صدی کی سب سے پرسرار مستری بھی کہتے ہیں دوستو سپین کے ساؤت میں ایک جائن نامی صوبہ ہے اس صوبے میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جہاں تقریباً ساڑھے اٹھارہ سو لوگ رہتے ہیں اس ٹاؤن کا نام بیلمیس ڈیلام اور لیڑا ہے اس چھوٹے سے ٹاؤن کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اس چھوٹے سے ٹاؤن کا ایک گھر اس ٹاؤن کو دنیا بھر میں مشہور کر دے گا اور پوری دنیا سے لوگ اس ٹاؤن کی طرف رخ کریں گے جس گھر کی میں بات کر رہا ہوں اس گھر میں پیریرا فیملی رہا کرتی تھی اس فیملی میں تین لوگ تھے جن میں ماریا گمیز اس کا شہر جوین پیریرا اور ان کا ایک بیٹا میگول پیریرا تھے 23 اگست 1971 کو ماریا گمیز اپنے کچن میں معمول کی طرح کھانا پکا رہی تھی کہ اس کی نظر اپنے کچن کے فرش پر پڑی یہ فرش کانکریٹ کا بنا ہوا تھا اس فرش پر ایک عورت کا چہرہ بنا نظر آ رہا تھا ماریا نے فوراں اپنے شہر اور اپنے بیٹے کو بلایا ان لوگوں نے ماریا کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک داغ ہے اور اس وجہ سے ایک چہرہ بنا دیکھ رہا ہے ان لوگوں نے اس جگہ کو اچھی طرح سے صاف کر دیا دوستو دن گزرتے گئے اور حیرت انگیز طور پر اسی جگہ پر پھر سے وہی چہرہ بننا شروع ہو گیا اب کی بار کسی عورت کا یہ چہرہ انتہائی صاف دیکھ رہا تھا ان لوگوں نے اس کو پھر سے صاف کرنے کی کوشش کی لیکن اب کی بار تو یہ صاف بھی نہیں ہو رہا تھا ان کے بیٹے نے تنگ آ کر اس جگہ کو کھوڑ ڈالا اور یہاں سمنٹ بھر کر نیا فرش بنا دیا لیکن ایک ہفتے کے بعد اس نئے فرش پر بھی پھر سے بلکل ویسا ہی چہرہ بننا شروع ہو گیا اور اب پیریرا فیملی بے انتہا خوف میں مبتلا ہو گئی اس چھوٹے سے ٹاؤن میں یہ خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی ٹاؤن کا میئر بھی ان کے گھر جا پہنچا اور اسی طرح آہستہ آہستہ یہ بات پورے سپین میں مشہور ہو گئی ان کے گھر اب ایک ایکسپرٹس کی ٹین کو بھیجا گیا ان کے کچن کو خالی کرا لیا گیا اور کچن میں کھدائی شروع ہوئی تقریباً دس فیٹ تک کھدائی کرنے کے بعد ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ان کو اس جگہ نیچے دفن ہوئے وے کچھ ڈھانچے ملے ان میں سے کئی ڈھانچوں کی کھوپڑیاں بھی موجود نہیں تھی یہ ڈھانچے کس کے تھے نہ تو یہ پیررہ فیملی کو پتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو اس بات کی سمجھ آ سکی لیکن یہ کیس مزید پرسرار ہوتا جا رہا تھا ان ڈھانچوں کے بارے میں بعد میں ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ڈھانچے تقریباً سات سو سال تک پرانے ہو سکتے ہیں دوستو اس ریسرچ ٹین نے کھدائی کرنے کے بعد پھر سے اس جگہ کو بھر دیا اور اب یہاں ایک نیا کانکریٹ فلور بنا دیا گیا دو ہفتوں تک تو اس کچن میں کوئی بھی چہرہ بنا نظر نہیں آیا لیکن دو ہفتوں کے بعد وہ ہوا جو کسی کے وہموں گمان میں نہیں تھا اب ان کے کچن کے فرش پر ایک نہیں بلکہ مختلف چہرے نمودار ہونا شروع ہو گئے کچن کے فرش پر ہر طرف انتہائی واضح چہرے بنے ہوئے نظر آنا شروع ہو گئے یہ چہرے زیادہ تر عورتوں اور بچوں کے ہوتے تھے کچھ چہرے چھوٹے ہوتے تھے اور کچھ چہرے بڑے کچھ چہرے تو ایک ایک گھنٹے کے بعد سامنے آ جاتے ان پرسرار چہروں کی خبر اب دنیا بھر میں مشہور ہو گئی تھی دنیا بھر سے پیرا نارمل انویسٹیگیٹرز صحافی اور مختلف لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر روزانہ پہنچ جاتے اور یہ سلسلہ تیس سال تک چلتا رہا دوستو اس جگہ پر کئی بار پراپر طور پر انویسٹیگیشن بھی کی گئی اور اس خیال کو رد کر دیا گیا کہ اس فیملی نے اس جگہ پر یہ چہرے خود بنائے ہیں اس جگہ سے کسی بھی ڈائے یا پینٹ کے موجود ہونے کے ثبوت نہیں ملے ان کے کچن کے دروازے اور کھڑکیوں کو بعد میں اس فیملی نے موم سے سیل کر دیا تھا لیکن تین مہینے کے بعد اس کچن کو دوبارہ کھول دیا گیا بہت سے لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ یہ سب اس فیملی نے صرف پیسے کمانے کے لیے خود کیا تھا کیونکہ اس فیملی نے ان چہروں کو دیکھنے کی فی مقرر کی ہوئی تھی جس سے یہ فیملی اچھے خاصے پیسے کمان رہے تھے اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی اسی لیے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکی کہ یہ سارے چہرے ان لوگوں نے خود بنائے ہیں لیکن بعد میں کئی لوگوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ان چہروں کو ان لوگوں نے خود بنایا تھا لیکن دوستو اس فنومنہ کو آج تک کوئی ٹھیک سے نہیں سمجھ سکا کچھ لوگوں نے اپنی اپنی تھیوریز پیش ضرور کی ہے لیکن کوئی بھی اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ یہ چہرے اس کچن کے فرش پر کہاں سے آئے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ماریا گمیز ایک سائیکک عورت تھی اور یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا لیکن اس بات کو بھی کوئی ثابت نہیں کر سکا ماریا کی موت پچاسی سال کی عمر میں فروری دوہزار چار میں ہوئی تھی یہ چہرے تیس سال تک نظر آتے رہے اور اس کے بعد نظر آنا بند ہو گئے آفی نے دعویٰ ضرور کیا تھا کہ اس جگہ پر پھر سے یہ چہرے بننا شروع ہو گئے ہیں لیکن اس کی بات پر کسی نے اتنا دھیان نہیں دیا اس پرسرار مستری کو آج بھی دی فیسز آف بیلمس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسرائب کرنا مد بھولئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اللہ حافظ